اسلام علیکم جی اس وقت آپ یہ جو گار دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں گار سور جبل سور کو پرائے پاکیس کا سارا واقعہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ جو گار ہے یہاں پہ جب ہمارے پیارے پیغمبر کو حجرت کا حکم ہوا تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبی اکرم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہاں پہ آئے کو نہ ہوگئی ٹھیک ہے اس سارا سارا مکہ ہے یہ جو ہے یہ سارا مکہ ہے اور وہ رہ گیا جی آ کرے گا یہ سرج گروب ہو رہا ہے پہاڑ ہے اور بڑے بڑے پتھر ہیں یہاں پہ تو ابھی آپ کو میں اس کی زیارت بھی کرواتا ہوں اندر سے جا کے اندر سے یہ گار ماشاءاللہ کیسی ہے تو اس کے بیسیکلی تین رستیں ہیں چار بلکہ ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے اور ایک اس کی بالکل بیک سیٹ پہ ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے اس وقت اس کا ایک سراغ تھا دو تھے تین تھے چار تھے اب یہاں پہ یہ سٹیپ جائیں یہ خود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اب پتہ نہیں ہے اس وقت یہ اس سراغ سے یعنی کہ مکری نے جالا بنائے تھا یا کبوتری نے انڈے دیئے تھے یا وہ بیک سیٹ پہ سراغ اس طرف تھا یا اس سراغ میں سے اب اللہ بہتر جانتا ہے اس کا حقیقت کیا ہے لیکن جو اصل واقعہ وہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ پناہ لے گئی تھے ٹھیک ہے ان کے کفار مقاب نے جو خوجی تھے وہ ان کو لے کے یہاں تک آگئے ان کی حمد تو دیکھو کیسے ان پہاڑوں کو پر پاؤں کے نشانہ دیکھتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد جب وہ یہاں پہ آئے ہیں تو ان لوگوں نے بلکہ اندر سعید اکبر سعید اکستی کے برزل دلانہ انہیں پیارے نبی کو اسے پوچھا کہ ان کے جو کفار مقاب بہت واقعے ہیں تو پیارے نبی نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے پریشانی کیوں کوئی بات نہیں ہے تو اسی وقت اللہ بھائی نے حکم دیا تو یہاں پہ مقری نے جالب نہ لیا تھا اور یہاں پہ کبوتری نے انڈے دے دیا تھے جب ہمارے پیارے نبی کو حکم ہوا تھا حکم ہوا تھا ہجرت کا تو یہاں پہ آکے ہمارے پیارے نبی نے یہاں پہ پناہ لی تھی اس جگہ کے اندر باقی غار کے اندر جاتے ہیں غار سے اندر کبھی آپ کو جانا سارت کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں جی ابھی میں جانے لگا ہوں اس غارے صور کے اندر اندر سے ماشاءاللہ آپ کو اس کی زیارت کرواتا ہوں غارے صور کی لیکن ایک چیز یہاں پہ مجھے سب سے غلط لگی ہے یہ جو لوگ یہاں پہ نام لکھ کے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں آپ لوگ نوافل ادا کریں تلاوت کریں اور اس کے بعد آپ یہاں سے جا سکتے ہیں لیکن نام لکھنے کا یہاں پہ کوئی مقصد نہیں ہے تو اس کا ایک یہ موہ ہے اس طرف اور ایک موہ اس طرف ہے ایک موہ اس طرف ہے اور ایک موہ اس طرف ہے تو یہ ہمارے بھائی جان جو یہاں پہ نوافل ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ عجیبوں کا یہاں پہ ہمارے پیارے پیغمبر نے آکے کنا لی تھی اور سیڈوں کا بھی آپ کو اس کا ویو دکھاتے ہوں سیڈ سے کیسا ہے یہ جب یہاں پہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہاں پہ آئے تھے تو سب سے پہلے اندر سیدہ نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو گئے انہوں نے جا کے سارا غار کا معاینہ کیا تاکہ اندر کوئی چیز نہ ہو ایسی جو نقصان دے ہو تو وہاں پہ کچھ سراغ تھے ان سراغوں کو سیدہ نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بند کر دیا اس کے بعد بند اپنے کہتے ہیں کرتے سے کیا ہے اپنے کرتے کو پھار کے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سراغ جو خالی بچ گیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے اپنے ایڑی رکھ لی اور جب حضور صلی اللہ عنہ نے ارام فرمانے کی اندر گئے تو آپ کی گود میں حضور اکرم صلی اللہ عنہ نے اپنے سار رکھا اور ارام فرما رہے تھے تو وہاں پہ کیا ہوا جی ڈانگ مارا گیا سامنے ڈسا تو درد اتنا شرید ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوا آ گئے سکتہ نسلی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے اور وہ آنسو جی تھے آپ کے چہرے انور کو اوپر آگے گئے حضور صلی اللہ عنہ کے تو آپ کی جب آنکھ کھولی تو آپ نے اچھا کیا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں پہ ترجمہ رہے ہیں وہ سامنے ڈس لی گئے اس کے بعد یہاں پہ آپ صلی اللہ عنہ نے اپنے اللہ عنہ پارک یہاں پہ لگایا اور درد جو تھی وہ بھی ختم ہوگی اور پاسو یہ بھی کہتے ہیں وہ سامنے اسی لیے دستا تھا کہ میں بھی پیارے بغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ باہر آسکوں وہ کہتے تھے کہ اس نے ہر جگہ سے کوشش کی ہے کہ میں کسی طریقے سے باہر آؤں لیکن ہر جگہ اوپر وہ کمرہ تھا وہ کمرے اسے نہیں نکس سکا تھا تو وہ کہتے جب اس کو خوشبو آئے نا کہ یہاں پہ انسانی کوشکہ اگر میں اس کو ڈانگ لگاؤں گا تو یہ سائیڈ پہ بھڑ جے گا تو اسی طریقے سے جب انہوں نے سیارت کرنے کی کنگ لگایا تھا اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر یہ کچھ کہتا ہے بس جو بھی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں باقی ہمیں لوگ اندر جان کے مواسطہ آگئے ہیں اس رب بھی یہ بہتر آگئے ہیں اور ہوا اتنی ٹھنڈی اور تیز سے آ دی گیا تھا وہ بہتر آگئے نا کہ نیچے کرب میں تھی جبکہ یہاں بنا کے در میں گیا ہے وہ بلکل ختم ہو گئی اور ہوا ٹھنڈی ہے کیونکہ یہ پانچ ہزار فیٹ کی اس کی جو خائٹ وہ پانچ ہزار فیٹ ہے اور یہاں پہ اس سکر سے دکانیں ہیں زائرین جو وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے یہ چیزیں وغیرہ لے کے جاتے ہیں اور یہ بلیاں میں نے آگئے بلیاں کو بسکٹ ڈالے لی ہوں کھائیں گی رہی ہیں دیکھیں کتنے مزے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور سامنے ماشاءاللہ یہ کلاک تاور اس طرف یہ سورہ سے خوبونا شروع ہو گیا ہے تو بھائیان یہ ہے جی تاب سے ویو دیکھ لیں آپ بھی زیارت کر لیں ماشاءاللہ یہ نیچے یہاں پہ غارس ہو رہا ہے سامنے اس کے ادھر مسجد الحرام اور یہ کلاک ٹاور اور یہ سیڈوں پہ سارا یہ مکہ تل مکرمہ ہے جتنی بھی آپ لائٹنگ دے رہے ہیں یہ سارے مکہ ہے یہاں پہ یہ چیک کریں یہ تاب سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ اچھا بھائی جن کہہ رہے ہیں یہاں پہ دو غاریں ہیں ایک ادھر ہے یہ والی ہیں اچھا آپ کنفرم نہیں ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے اب اللہ بہتر جاندہ اصل کون سی یہ غار ہی رہا سوری غار سور ماشاءاللہ تو یہاں پہ دو تین غار ہے مکنفرم نہیں ہے کہ کون سی غار ہے یہ دوسری غار ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل غار کون سی غار ہے سور لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ یہاں باہر سے کھڑے ہوگے دیکھتے ہیں ابھی تو لائٹ اندر جار رہی ہے کہتے ہیں اگر باہر سے کھڑے ہوگے دیکھتے ہیں تو اندر بندہ نظر نہیں آتا ہے اس غار کے اس کی بناوری پوچھ ایسی ہے ابھی تو لائٹ ہے نا وہاں پہ تو اس سیڈ بگر بندے بیٹھے ہیں وہ یہاں سے نظر نہیں آ رہے اللہ بہتر جانتا ہے جی